بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ علامہ مجددین الفروز آبادی نے ابو المظفر کا ذکر اپنی سند سے کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن غار کعب میں داخل ہوا اور راستہ بھول گیا اچانک میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے فرمایا چلو میں ان کے ساتھ چل پڑا اور دل میں سوچا شاید یہ خضر علیہ السلام ہیں میں نے پوچھا جناب کا نام کیا ہے تو انہوں نے فرمایا خضر بن عیشہ ابو العباس میں نے حضرت خضر کے ساتھ ایک اور آدمی دیکھا میں نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا علیاس بن سام میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم دونوں پر رحم فرمائے کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم آپ مجھے کوئی بات بتائیں میں اسے آگے روایت کروں گا تو دونوں نے فرمایا جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اس کی برکت سے اس کا دل شاداب اور ترو تازہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرمائے گا اور میں نے حضرت خضر اور علیاس علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے جن کا نام اسم ویل تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں پر فتح عطا فرمائی وہ دشمن کی تلاش میں نکلے تو لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے اور اس لیے آیا ہے کہ ہماری آنکھوں کو مسہور کرے اور ہمارے لشکروں میں فساد برپا کرے ہم اس کو سمندر کے کنارے پہنچائیں گے اور اسے شکست دیں گے پس آپ چالیس آدمی لے کر نکلے انہوں نے فرمایا حملہ کرو اور زبان سے صل اللہ علیہ محمد کہو آپ کے اصحاب نے یہ پڑھتے ہوئے حملہ کیا تو ان کے دشمن سمندر میں اکٹھے گھرک ہو گئے حضرت خیضر علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا تو سبحان اللہ دوستو کتنی عظمت والفضیلت ہے درود پاک کی کہ اس کے پڑھنے سے ان کو فتح نصیب ہوئی تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ ہماری بھی مشکلیں اور مصیبتیں آسان ہو جائیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین